بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع آج کا بلوگ ہم شروع کر رہے ہیں ادھر سے نیون برگ سے یہ جرمنی کا سیٹی ہے نیون برگ ہالو گائز جڑے رہیے یہ آج کا جو بلوگ ہے بہت سپیشل ہونے والا ہے یہ نیون برگ کا مین جو سب بند ہوف ہے آج کا بلوگ جو سا یہ ہو رہا ہے نیون برگ اور میں آپ کو بتا دوں یہ آج کا جو میرا بلوگ ہے یہ سیکنڈ بلوگ ہے انشاءاللہ آپ جو سا آشتہ آشتہ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم بھی بلوگ بنانا تو پلیز آپ سسکرائبر اور لائک کر دیے کریں کیونکہ اس سے بہت یہ نیون برگ کا مین جو سا بند ہوف ہے مین جو سا بند ہوف ہے اور آج ہمارا جو سا بلوگ ہے یہ نیون برگ ہے مین ہے یہ مین ہے یہ نیون برگ چوک کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں تو اب ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے جا کے آپ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں آگے سے کیا ہے بہت میں خود ادھر جو سا نے پہلی دفعہ آیا ہوں ہاں ہم ادھر آ چکے ہیں اور نیون برگ بہت خوبصورت سیٹی ہے تو میں اب آپ کو یہ دکھا رہا ہوں رونڈ آباؤٹ اور آگے سے ادھر بہت زیادہ مارکٹیں ہیں شوپنگ کرنے کے لئے گائز یہ نیون برگ کا مین سیٹی ہے اس کے اندر بزار جس کو کہتے ہیں وہ آئی ہے ہائے گائز فائنلی اس جگہ کو پہنچ چکے ہیں جی نیون برگ کا یہ مین سیٹی اور چوک اس سے آگے تقریباً چوک ختم ہو جاتا ہے ادھر ہم آگے چوک میں آ جاتے ہیں اور یہ چٹیاں وردیاں والے ادھر گھوم رہے تھے اور ہم نے ان کو دیکھا تو ہمیں پتا چلا جی یہ مہنگائی کے خلاف چونسانہ احتجاج کر رہے ہیں ان کو دیکھا اور ساتھ میں یہ پانی کی شبچیاں بنی ہوئی تھی اور لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے بہت زیادہ خوبصورتی انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی ہم آگے جاتے ہیں تو یہ بت بنے ہوتے ہیں ان بتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئے جیسے ہم آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ بلکل انسانی روپ میں بلکل بنائے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں چلو ادھر سے ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ہمیں یہ بہت زیادہ فنی بھی نظر آئی اور یعنی کہ انسانی روپ کے اندر پورا ایک کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا شرم بھی آ رہی تھی بٹ مجھے ہانسی بھی آ رہی تھی پر میں دیکھ بھی رہا تھا ویڈیو بھی بنا رہا تھا انہوں نے یہ بت بنائے ہوئے تھے لوگ دیکھ رہے تھے ویڈیو بنا رہے تھے میں بھی بنانا شروع ہو گیا بٹ ان میں ہانسی بھی آ رہی تھی شرم بھی آ رہی تھی مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں بٹ میں نے بولا اس کی ویڈیو بنانی چاہیے اور شیئر کرنی چاہیے کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے ان کے احتجاج میں اس کے بعد ادھر سے نکلتے ہیں مین بان آف پہ یعنی کہ جو مین بان آف ہے نیچے انڈرگراؤنڈ ادھر آ جاتے ہیں تو ادھر سے ویڈیو کے شوٹ لیتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد جو ان سے ادھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو شام پڑ جاتی ہے میں تقریباً ڈیر سو کلومیٹر دور سفر کر گیا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے بھوک بھی لگ جاتی ہے اس وقت تو میں اپنے کھانے کے لئے کوئی ریسٹورنٹ دیکھتا ہوں تو ادھر سے جب میں نکلتا ہوں تو ریسٹورنٹ تو ادھر کوئی نہیں ہوتا ادھر ہم کھا بھی نہیں سکتے اس لئے کہ ادھر سب حرامی ہوتا ہے حلال ریسٹورنٹ یا ترکیش یا اربش کی کوئی ریسٹورنٹ دیکھنا ہوتا ہے یا کوئی دکان ادھر سے کھانے کے لئے مل جائے تو پھر میں ادھر سے نکلتا ہوں تو نکل کے جونسا ہے ترکی کے ریسٹورنٹ کی تلاش میں نکل جاتا ہوں ادھر سے میں پوڑیوں کو اپر چڑتا ہوں تو باہر دیکھتا ہوں ادھر کوئی ریسٹورنٹ نظر نہیں آتا ادھر سے باہر نکلتا ہوں تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ایشین اسے پوچھتا ہوں کہ ادھر سے ٹرام میں بیٹھیں اور باہر جائیں اور ادھر ایک ترکی ریسٹورنٹ ادھر سے باہر نکلتے ہیں جا کے ریسٹورنٹ روٹتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد گھر کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں یہ ادھر تک لاشٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ پلیز مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور سپورٹ کریں تو انشاءاللہ نیکس بلوک میں نیکس بلوک میں اور ادھر شپیس کے اندر جو انہیں آپ کو ملتے ہیں تو میں آپ کی سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہوں پلیز میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری سپورٹ کریں اور میں ایسے ہی اچھے اچھے بلوک آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور ملتے ہیں پھر نیکس بلوک میں